بسم اللہ الرحمن الرحیم مائن از افشان دیورس ایم ایسی گولڈ میڈلیس ایم فی آج ہم چپٹر فور فرسٹر لیکچر نمبر ثری لینے جا رہے ہیں پچھلے دن ہم نے کچھ فورسز کے بارے میں پڑھا تھا ڈائیپول ڈائیپول آئین ڈائیپول اور ڈائیپول ڈائیپول فورسز تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسٹانٹینیس ڈائیپول ڈائیپول فورس یا اس کو لینڈن ڈیسپرشن فورس بھی کہہتا ہے لینڈن بندے کے نام پہ ہے سب سے پہلے اس کی دیفنیشن ہے the momentary force of attraction لمحاتی force of attraction created between instantaneous ڈائیپول جو کہ ایک ڈائیپول اور ایک ڈائیپول کے درمیان بنتی ہے instantaneous جو کسی لمحے بنتا ہے اور پھر یہ بریک بھی ہو جاتا ہے اس لیے اس کو instantaneous ڈائیپول کہتے ہیں کہ یہ بنتا ہے بریک ہوتا ہے بنتا ہے اور بریک ہوتا ہے اس کا instantaneous ڈائیپول induce ڈائیپول interaction اور لینڈن فورس یہ اس کی ڈیفنیشن تھی دراصل یہ فورس کس جو ہوتی ہیں یہ پائی جاتی ہیں non-polar molecules دونوں ہی molecules non-polar ہیں ایک non-polar molecule instantaneous ڈائیپول میں change ہو جاتا ہے پھر وہ دوسرے molecule کو induce کرتا ہے اور اس کو بھی ڈائیپول میں change کر دیتا ہے اب پہلے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ non-polar چیزوں میں بھی کوئی forces of attraction پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی اور پھر اس کا evidence ہے ہمارے پاس کہ helium gas can be liquefied under appropriate conditions helium ایک non-polar molecule ہے جس کو کچھ مقصود conditions میں liquefy کیا جا سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ helium جو ہے اس کو liquefy کیا جا سکتا ہے یہ چیز کا ثبوت ہے کہ اگر helium میں کوئی force of attraction نہ ہوتی تو کبھی بھی اس کو liquid میں convert نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ helium جو ہے اس کے molecule کو نزدیک لے آکر liquid میں convert کر لیا جاتا ہے یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ forces موجود ہوتی ہیں اب اس کی explanation ایک جرمن physicist تھا Fritz London 1930 میں اس نے پیش کی ایک simple explanation for these weak attractive forces in کمزور force of attractions کے بارے میں جو کہ پائی جاتی ہیں non polar مالی کو اس کے درمیان تو helium gas میں electrons of one atom influence the moving electrons of the other atom ایک atom کے جو electrons ہیں وہ influence کرتے ہیں دوسرے atom کے moving electrons پر دیکھیں electrons کے اوپر چونکہ ہوتے ہیں light charges ہوتے ہیں negative ہوتے ہیں لہذا electrons repel کریں گے ایک دوسرے کو جب molecules نزدیک آئیں and they tend to stay as far apart as possible اور اس کے نتیجے میں وہ کوشش کریں گے کہ ایک دوسرے سے جتنا دور جا سکتے ہیں چلے جائیں electrons repel ہو جائیں when the electrons of one atom come close to the electrons of other atom they are pushed away from each other وہ ایک دوسرے کو دھککہ دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں پہلے آمنے سامنے ہوتے ہیں پھر وہ ایک دوسرے کو دھکہ دیتے ہیں اور back سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں push ہو کر پیچھے چلے جاتے ہیں in this way a temporary dipole is created in the atom as shown in the peak یہ temporary dipole ہے ایک سائیڈ پوزیٹیو ہے دوسری سائیڈ نیگیٹیو ہے یہ کس طرح سے generate ہوا کہ ایک neutral مالی جول تھا جس کو ہم راؤن فارم میں لکھتے ہیں جب دو اٹم ایک دوسرے کے قریب جس سائیڈ پر الیکٹران اکٹھے ہو جاتے ہیں repulsion کی وجہ سے وہ سائیڈ نیگیٹیو ہو جاتے ہیں اور دوسری سائیڈ پوزیٹیو کیوں ہے کیونکہ اس سائیڈ پر ایٹم کا نیو کلیز ہے اس طرح یہ instantaneous dipole بن جاتے ہیں یہ instantaneous dipole ایک نئے molecule کو اپنی طرف اٹھ کرتا ہے اس کے electrons کو اٹھ کرتا ہے اور اس کو بھی dipole میں convert کر دیتی جب دونوں dipole بن جاتے ہیں یہ بھی dipole اور یہ بھی dipole تو پھر وہ ایک دوسرے کو اٹھ کرتے ہیں اور اس force of perfection کو ہم لندن forces کرتے ہیں اس کو ڈیٹیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ when the electrons of one atom come close پہلے جو اٹم تھے وہ برابر گھوم رہے تھے ہر جگہ پہ اب چونکہ وہ repulsion ہو گئی اور electron دھکا لگا ہے اور وہ پیچھے چلے گئے ہیں تو ان میں symmetry ختم ہو گئی electron density یعنی کہ electron جو بکھرے ہوئے تھے اور gold گھوم رہے تھے اٹم کے گھر ان کی symmetry اب ختم ہو گئی ہے no more symmetrical اب وہ symmetry میں نہیں ہے وہ بے ترتیب ہو کر دھکا لگا کر ایسے back side پہ ایک طرف چلے گئے ہیں اور electron density یہاں اکٹھی ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے ادھر negative charge آ گیا it has more negative charge on one side than on the other ایک side پہ negative charge بہت زیادہ ہو جائے گا اور اسی side کو ہم negative side کہیں گے add that particle particular instant اس لمحے پر helium atom becomes a dipole helium dipole بن جاتا ہے this is called instantaneous dipole this instantaneous dipole then disturbs the electron cloud of other nearby atom جیسے ہم نے dipole induced dipole forces میں پڑھا تھا کہ ایک dipole آتا ہے اور neutral molecule کے electrons کو اپنی طرف پھینچ لیتا ہے اور اس کو بھی dipole میں convert کر دیتا ہے تو بلکل وہی کام instantaneous dipole کرے گا جو ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے یہ instantaneous dipole disturb کرے گا electrons کو ساتھ والے item کے ان کو اپنی طرف کھینچ لے گا اور اس کو بھی dipole میں convert کر دے گا so a dipole is induced in the second item this is called induced dipole the momentary force of attraction created between instantaneous dipole and induced dipole is called instantaneous dipole induced dipole interaction ان کے درمیان جو ایک لمحاتی force of attraction پیدا ہوگی اس کو ہم لندن force کہتے ہیں اب examples کیا ہے کس طرح کی چیزوں میں پائی جاتی ہے میں پہلے ہی آپ بتا چکا ہوں کہ non polar molecules میں پائی جاتی ہیں لیکن ویسے یہ ہر چیز میں موجود ہوتی ہیں سٹرٹڈی ان کو خاص طور پر non polar ان کی جو اصل بات ہے وہ کیا ہے سب سے زیادہ امپورٹنس جو ان کی ہے جو اہمیت ہے جو سگنیفکنس ہے وہ non polar molecules میں جیسا کہ کلورین ہائیڈوجن نوبل gases جتنی بھی ہیں یا پھر آکسیجن نائٹوگن یہ سارے کی سارے non polar چیزیں اور ان ملند من forces پائی جاتی شارٹ question پرام اینوال پیپرز پریویس پیپرز میں لندن forces میں سے کس طرح کا شارٹ question آ چکا ہے بہت سیمپل ہے ورڈا لندن dispersion forces اس میں آپ لکھنی ہیں اور جو بھی ہم پڑھا ہے کہ کلورین اور نوبل gases وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں ان میں یہ forces پائی جاتی یہ تھا اور یہ ہمارا چرک سکتام کو پہنچا تو اگر ہم extensive کے حوالے سے دیکھیں تو یہ extensive بھی ہے جس میں وہ کہتے ہیں ان کو explain کریں اور example بھی دیں تو یہ long question بھی ہے اس کے جائزے hold جائے attempt کریں اس لیکٹر 3 کے بھی جو نوٹس ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو provide کیا جائیں گے اس لیکٹر کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں نوٹس لیکٹر نمبر 4 میں اللہ حافظ